اسلام علیکم ویبرز ارشیز کچن میں آپ سب کو خوش آم دیئے ارشیز کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سے نرگی سی کوفتے اس کے لیے میں نے یہ ایک کلو کیمہ لیا ہے جس کو میں نے دو دفعہ مشین سے نکلوا لیا ہے گھنیوی پیاز لی ہے انڈیب وائل کی ہے خشکاش کو ساف کر کے پاورڈر بنا لیا ہے چنوں کا بھی پاورڈر بنا لیا ہے دہی لی ہے اور یہ کوپتوں میں ڈالنے کے لیے میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا آٹھ دساری مرچیں اور ایک رفری پیاز کٹی ہے جس کو ہم پیسیں گے یہ ہم نے پیس لیا اور یہ چنے کا پاورڈر بنایا تھا میں نے یہ بھرکے ہم تین ٹی بریس کلوش میں ڈالیں گے ہر چیز کے کھانے کی ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اسی طرح کوفتوں کا بھی الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ کس طریق سے آتا ہے وہ چنے اور خشخش کی وجہ سے الگ سے ایک ٹیسٹ بن کے نکلتا ہے اس کا دم مک اٹ کیا اس آئے کر آپ تی سپون گرم مسالہ آپ تی سپون ہالدی اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح بھلا لیں گے یہ میں نے کیوے کو اچھی طرح سارے مسالے لگا کے رکھ دیئے ہیں اور اب ہم دہی سے مسالہ بنا رہے ہیں یہ میں نے پیالی دہی لیا ہے اور یہ ٹیو ٹیبل سپون پھر کے میں نے اس کے اندر پیسا ہوا دھنیا ڈالا حلدی ڈالی ٹیو ٹیو ٹیبل سپون پھر کے کسی بھی لال مرچ اپ ٹیسپون گرم مسالہ ہز بے زائی کا نمک یہ میں نے کڑھائی میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اب اس کو ٹیو ٹیبل سپون پھر کے لئے کا پیس میرے پھر کے لئےonya دے ڈالی یہ ہے یہ جو ہم نے کچھ کچھ پیسی تھی یہ میں 1 ٹیلی سپونگ سکتا ہے ہمیں گھر سکتا ہے یہ میں نے 1 پیالی پیاز لیا بھنی ہوئی اب جب تک ہم کوکٹے بنائیں گے تو ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے گا اس کو اچھی طرح بھونتے ہیں یہ میں نے بوائل انڈا لیا اور پھر اس کو اچھی طریقے سے ہوں دیکھ کر دیں گے چاروں طرف سے اچھی طرح دبا دبا کے پھٹے نہیں ہیں یہ ہم نے بنا لیا اب اسی طرح ہم سارے بنائیں گے اور کچھ سادے بنا لوں گی کیونکہ بچے زیادہ شوق سے وہ سادے کھاتے ہیں میرے بچے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور ہم اس کے اندر اپنے کوفتیں جو ہم نے تیار کیا ہے اڑھانیں گے ہمیں 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 موسیقی 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 یہ دیکھیں موسیقی ہمارے کوشتے تیار ہو رہے ہیں موسیقی بس اب ہم اس کو تھوڑی سی دیر کے لئے دم پہ ڈالیں گے اور پھر یہ ریڈی ہو جائیں گے موسیقی دیکھیں موسیقی ہمارے نرگیسی کفتیں تیار ہو گئے ہیں ہم اس کو نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سرف کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میرے نرگیسی کفتوں کی ریسپی کیسی لگیں اللہ حافظ